صحابہ کرام شہنشائیت قیسر روم کی شہنشائیت قسرہ ایران کی شہنشائیت اس کا قاتمہ کرنا جس کے لیے کہ ایک صحابی کا خوال آتا ہے جب ایرانی سے پہ سادار نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے ہمارا تو تمہارے ساتھ کچھ ہگڑا نہیں کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے تم جنگلی قبائل تھے تمہارے آتے تھے لوڈ بار کر کے واپس چلے جاتے تھے اب تم ہمارا اپنی جانی چھوڑ رہے تو کیا ہوا ہے تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے اسیمشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے آپ چینج جائیں جائیں کیسے ہوا ہے اس پر جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھئے پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم وفدہو آباؤنا وہم بہاتونا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ الْنَاسِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْایمَانِ تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الہات کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کریں یہ ہمارا مشن یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں سامانِ تائی و شاد جمع ہیں مہا پر ان کے نرم ننگر گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ و نوش اور رقص و سرود کی محفلے یہ کس کی کمائی سے ہیں وہ غریب کاشتار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگردار لے جاتا ہے آدھا اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بیچتا ہے تاکہ اپنے تھاٹ جوائیں ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے سال بڑھ کے دانے بھی نہیں بچتے ہیں ان کے پاس اور ان کا حال یہ یہ جو ظلم ہے ظالمانہ نظام ہے اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی گدیلے ہیں نہ کوئی مورچھل ہے کچھ نہیں ایک عام انسان کی صدام یہ مشن تھا صحابہ اکرام کا اور یہ بہت مونچا مشن تھا بہت مونچا مشن تھا یہ صوفیہ اکرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا جبکہ اصل میں صحابہ اکرام نے اصل تک کر نظام سے مون لی نظام جب ختم ہو جائے گا غلط تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کے دل جو ہیں وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصبر ہے صوفیہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا جو رول تھا یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے دونوں کردار بہت اندہ ہیں لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے رول کو ہے کہ انہوں نے نظام جو ہے نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا موسیقی